صلی اللہ علیہ وسلم تبدیلی لانا ہے انقلاب لانا ہے اپنے اندر تبدیلی لاؤ کب تک گناہ کرو گے گناہ کر کے نہ کسی قوم کو چین اور سکن ملا ہے نہ ہمیں مرسل دا ہے آپ ابھی تشریف رکھیں ازان ہو رہی ہے یہاں بھی ازان ہوگی ہمارے عبدالعزاد بھائی نگرہ صاحب کا حکم ہے کہ ہم پانچ سے دس منٹ جمعات لیٹ کریں گے اور میں آپ کے سامنے تھوڑی سی گفت کو اور کروں گا پھر انشاءاللہ یہاں جماعت کے ساتھ نماز ہوگی آپ بہت توجہ سے سنیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں ہم نے کتنا بڑا بھی جرم پیا ہو اگر ہم توبہ کرنے اپنی زندگی کے اندر تبدیلیں لے آئے کب تک گناہ ہوں گے کل 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 کسی کی زندگی میں نہ آیا ہے نہ ہماری زندگی میں آسکتا ہے مسلمانوں جس دن موت کا پریشتہ جو ہے وہ اللہ اکبر اپنے شکنجے میں ہمیں جکڑ لے گا اس دن یاد رکھنا دنیا کی کوئی طاقت ہمیں بچانا سکے گی موت کا فریشتہ جب سر پہ کھڑا ہوگا بیوی سرہانے ہوگی بچے سرہانے ہوں گے اولاد سرہانے ہوگی لیکن یاد رکھنا اس موت کے لمحات میں کوئی مدد کرنے والا نہ ہوگا اس لیے سچی توبہ ہو زندگی میں انقلاب ہو ہجام کی کرسی پر بیٹھ کر ہم جو داڑیاں روزانہ مڈاتے ہیں روزانہ چہرے کو ساف کرتے ہیں کب تک رسول آزم کے دل کو تکلیف پہنچاتے رہو گے نماز کے اوقات میں اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے ٹی وی دیکھنے والو اپنی دکان پہ بیٹھ کر مال کمانے والو کب تک نبی کی آنکھوں کی تھندگ کو چھینتے رہو گے کب تک رسول آزم کو مستریب کرتے رہو گے ارے دنیا نے میرے آقا پر پتھر برسائے ہیں تم نبی کو کفن میں دخ دے رہے ہو تم نبی کو کفن میں دخ پہنچا رہے ہو آج دو کہتے ہیں آخر ہماری قوم جل کیوں رہی ہے ہماری قوم مٹ کیوں رہی ہے ہماری قوم تباہ کیوں رہی ہے سیریا کی سرزمین پر وہ کٹتے ہوئے لاشیں آج پھر ایک کربلا کا ماحول بتا رہے ہیں تمہیں پتا ہے انٹرنیٹ پر گندی تصریر دیکھنے والوں تمہیں سیریا کی خبریں دیکھنے کا موقع نہیں اور دیکھتے ہو تو دیکھ کر جو ہے وہ ہسی کھیل کرتے میں گزر جاتے ہو وہ مسلم نوجوانوں کی لاشیں ان کو کفن کے لیے کپڑے تک میسر نہیں ان کو قبر کی زمین تک میسر نہیں بلکہ جنازوں میں بندھما کے مسلم کہنانے والے کر رہے ہیں یہ حالات کیوں ہیں بچوں کی لاشیں بچوں کی معصوم بچوں کی لاشیں عورتوں کی لٹیو دیابرو تمہیں بتا رہی ہے جب تک تم نبی کو کفن میں دکھ دیتے رہو گے تم کبھی سکھ کا سانس نہیں لے سکتے واللہ میں تمہیں بدعا دینے نہیں آیا میں بدعا دے بھی نہیں رہا ہوں کیونکہ کسی مومن کے لیے میں بدعا کو مناسب بھی نہیں سمجھتا لیکن میں آپ کو آئینہ دکھا رہا ہوں اے میری قوم کے جوانوں تم یہ کہتے ہو مال سے برکت اٹھ گئی نین سے چین اٹھ گیا تم نے نبی کو کفن میں بیچھین کیا نبی کو قبر میں بیچھین کیا ارے وہ خدا ہو کر حبیب کے لیے اتنے ناز اٹھاتا ہے حبیب کے اتنے ناز اٹھاتا ہے اس کا حکم ہے حبیب بیت المقدس قبلہ ہوگا لیکن نبی کی چاہت ہے نہیں میرا قبلہ تو قابہ ہونا چاہیے اللہ فرماتے ہیں محبوب میرا حکم بیت المقدس تیری چاہت قبلہ قابہ تو جا تیرے لیے ہم حکم کو بدل دیتے ہیں اور تیری چاہت کے لیے قبلہ تبدیل کر دیتے ہیں اس کی شان ہے لا تبدیل علی کلمات اللہ اس کا حکم بدلتا نہیں لیکن وہ ایک مقررہ وقت کے لیے اس نے بیت المقدس کو قبلہ رکھا اور حبیب کی خوشی کے لیے قبلے کو تبدیل کر دیا وہ خدا ہو کر وہ خدا ہو کر محبوب کی خوشی کے لیے قبلہ بدلتا ہے تم امتی ہو کر نبی کی خوشی کے لیے زندگی نہیں بدل سکتے زندگی کو تبدیل نہیں کر سکتے اگر نہیں کر سکتے تو پھر تمہیں عاشق کہلانے کا حق کیا ہے کیا رشتہ ہے تمہارا رسول سے ماں سے رشتہ ہے ماں روتی ہے تو سڑپ جاتے ہو بہن سے رشتہ ہے بہن پر چھوٹ بہن پر بڑے مچری میں